بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفرقان کا خلاصہ لکھیں یا سورت الفرقان کے اوپر ایک مضمون تحریر کریں یا تفصیلی جواب دیں تو اس کا جواب جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا جو ہیڈنگ سے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا تو عارف سورت الفرقان مکی صورت ہے اس کے چھے رکو اور ستتر آیات ہیں دوسری ہیڈنگ اس کی جو ہے وہ بان جائے گی وجہ تسمیہ یعنی کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے یا اس کا یہ نام کیوں جو ہے وہ رکھا گیا ہے فرقان کا معنی ہے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا اس سورت کی پہلے آیت میں قرآن مجید کو فرقان قرار دیا گیا ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت الفرقان رکھا گیا ہے یہاں پہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں امسی کیوز کہ سورت الفرقان جو ہے اس میں فرقان کس کو قرار دیا گیا ہے یعنی کہ قرآن مجید کو فرقان کا معنی کیا ہے تو حق و باطل کی درمیان فیصلہ کرنے والا اس کے بعد اس کا خلاصہ کیا ہے یعنی کہ جتنی بھی جو آیات ہیں ان تمام کے اندر کیا چیز جو ہے وہ بیان ہوئی ہے تو سورت الفرقان کا خلاصہ جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اترازات کا جواب ہے کہ جو اسلام کے عقائد ہیں کہ اللہ پہ ایمان رسول اللہ پہ فرشتوں پہ آخرت پہ جنت دوزخ پہ آسمانی کتابوں پہ اس کے بارے میں جو ثابت کرنا ہے اس کو اور جو کفار نے اترازات اٹھائی ہوئے ہیں عقائد پہ ان کے جو ہے وہ جوابات دین ہیں اس کے بعد سورت الفرقان کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں سب سے پہلے ہے جی اللہ اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حکانیت کا بیان آنا تھا یہاں پہ یہ سوٹی سی مسٹیک ہے جی تو اس کو دیکھ لیجئے گا سورت الفرقان کے آغاز میں اللہ تعالی کی عظمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور قرآن مجید کی حکانیت کا جامعہ بیان آئے ہیں قرآن مجید اور عقیدہ رسالت پر مشرقین کے اترازات کا برپور جواب دیا گیا ہے جو اس را مضمون جو اس کے اندر ہوا ہے وہ جی معبودان باطلہ کا رد ہے یعنی کہ جوٹھے جو خدا ہیں ان قرآن اس صورت میں جوٹھے خداوں کی بیبسی اور لاچارگی کو واضح کیا گیا ہے تیسرا جو ہے اس کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے جی غستاخ خان رسول کی مضمت اس صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے والے ظالموں کی حسرت کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنا ان کی حسرت ہی رہے گی آگیا جی چوتھا اس کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے جی عذاب اللہ ہی کا بیان انبیاء کرام علیہ السلام کو جتلانے والی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ذکر کر کے قریش مکہ اور دیگر تمام مجرموں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ڈرائیا گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پانچ فاں اس کا مضمون کہ جو عباد الرحمن ہیں یعنی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا ولی اللہ ہیں ان کی صفات کا بیان تو صورت الفرقان میں عباد الرحمن کی درزیل صفات بیان کی گئی ہیں تو اس میں پہلی ہے جی یہ زمین پر آجزی اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں یعنی کہ یہ زمین پر اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں دوسرا اگر جہل لوگ ان سے علجنا چاہیں تو یہ ان کے ساتھ نہیں علجتے یعنی کہ یہ آپ نے اس کے ترجمے کے اندر پڑا کہ جب ولی اللہ جو ہیں یا نیک لوگ جو ہیں اللہ کی ان کے ساتھ جب جہل کلام کرتے ہیں تو وہ ان سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے جی یہ اپنے رب کے سامنے سعیدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں چوتھا جہنیوں کے عذاب سے خوف کھاتے ہوئے اپنے رب سے ان کو پھیر دینے کی دعا کرتے ہیں پانچوہ جو اس کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ہے جی جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اثراف کرتے ہیں اور نہ مخیل بلکہ ان دونوں کے درمیان مہتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں یعنی نہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں بلکہ وہ اعتدال میں رہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ساتھوں پوائنٹ ہے جی انسان جان انسانی جان کی حرمت اس قدر ملحوزے خاطر رکھتے ہیں کہ کسی کو نہ قتل نہیں کرتے جو اللہ کی نیک بندے ہیں ان کا آٹھ فاں جو ہے وہ پوائنٹ کیا ہے اور آٹھیں صفات فرد الفرقان میں کیا بیان ہوئی ہے وہ زنا کے مرتقب نہیں ہوتے اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں نامی جو خصوصیت بیان ہوئی ہے جھوٹ اور گناہ کی مجلس کے قریب نہیں جاتے دسویں جو خصوصیت بیان ہوئی ہے وہ ہے جی فضول باتوں اور فضول کاموں سے انہیں کوئی سروکار نہیں اور گیارویں جو اس کے اندر خوبی بیان ہوئی ہے ان کی بغیر تحقیق کسی کام سے کسی کام میں نہیں پڑتے اور بغیر تصدیق کسی بات کو نہیں مانتے لاسٹ جو خوبی اس کے اندر صورت الفرقان کے اندر آپ کے سبق میں جو بیان ہوئی ہے وہ ہے جی اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و ایال کی بھی فکر کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور رولات سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پر حیزگاروں کا پیشپا بنا تو یہ تمام جو خلاصہ ہے یہ مکمل ہوا یہ دس نمبر کا لونگ قویسٹن ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو چینل کے ساتھ بنے رہیے جلد اس کا جو ہے وہ ہم پی ڈی ایف فارمٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں